ناظرین حضرات چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے باپے میں دیتا ہے گفٹ کرتا ہے اور جب وہی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو پھر باپ چار چار آسموں سے روتا ہے اے باپ اگر تُو نے اپنی بیٹی کو موبائل نہ دیا ہوتا تو شاید تجھے یہ دین دیکھنا نصیب نہ ہوتا بھائی اپنی بین کو موبائل دیتا ہے بچیاں موبائل پرس میں رکھ کر کے گھوم رہی ہیں اب تو حالات یہ ہیں کہ موبائل پر گفتگو کرتے ہوئے گلی میں چلنا یہ فیشن ہے بچیاں پورا پورا رستہ بھر موبائل پر گفتگو کرتے ہوئے جاریے کس سے بات کر رہی ہیں حالانکہ بچیوں کو حکم یہ تھا اور ہے کہ اگر کوئی اجنبی مرد ان سے سامنے گفتگو کرے تو وہ جھلا کر جیسے گسے کا لبو لہجہ ہے اس اندار سے گفتگو کرے کرخ لہجے میں گفتگو کرے عورت کو اجنبی مرد سے میٹھی گفتگو کرنا ناجائز ہے عورت باوقت ضرورت جب پہ کسی مرد سے گفتگو کرے گی تو وہ کرخ تلخ لہجے میں تاکہ مردوں کو پتا چلے کہ یہ تو کسی مردوں کو رسپیکٹ ہی نہیں دیتی یہ قرآن کا حکم ہے لیکن بیٹیاں تو ایسی آواز بنا کر کے فون پہ گفتگو کرتے ہیں کہ اور پھر جو فتنے ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں عزت غیر محفوظ ہو گئی بیٹیاں آوارگی کی راہ پہ چل پڑی اس لیے کہ جو گناہ کرنے کے لیے لوگ کوسو دور جاتے تھے وہ گناہ اب مٹھی کے اندر آ گیا ہے بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل اچھا نہیں لگتا بیٹیوں کے ہاتھ میں تو تصویح اچھی لگتی اس لیے خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو موبائل دینے سے پرہیس کرو بلکہ گھر کا قانون بناو اگر فون آئے تو بالک بیٹیاں کسی کا بھی فون بھی سیو نہ کرے جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ سامنے سے فون پہ گفتگو کرنے والا محرم ہے یہ حالات اگر ہم نے اس پر غور نہیں کیا تو آنے والے حالات بڑے خطرناس ہیں